ری سائیکننگ او گین ٹو پی اینل ایز نوڈالاوڈ انڈر فیر ویلیو تھو او سی ای سمیلرلی لونز این ریسیو بلز ادھر سے ہٹا دیا ہے لونز این ریسیو بلز اب آپ کے ڈیل ہوتے ہیں وہ ریلیمیٹ سٹینڈر میں یا تو وہ آپ کے کیا کہتے ہیں آئی فارس فٹین میں ڈیل ہو رہے ہوں گے یا آپ کے لیز میں ڈیل ہو رہے ہوں گے یا پھر اگر کوئی سپیسیفی کے دو آئی فارس 9 میں ڈیل ہو رہا ہوگا پھر آپ کا رہے جاتا ہے ہیلٹو میچوریٹی ہلٹو میچوریٹی ہیلٹو میچوریٹی امورٹائیس کاؤس بسیکلی اس کا نیا نام ہے ہم نے یہ بات کر لی 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 ہے کہ آئیس 39 جو اول ورجن تھا آپ کا فائننشن انسٹرومنٹس کا there were four classifications for now there are two classifications only and fair value is further categorized into fair value through PNL and fair value through OCI however in fair value through OCI there is one major change that is of recycling of gain in case of equity instrument recycling of gain is not allowed achha یہ تو basically پہلا difference دوسرا difference آپ کو بتا ہے کہ shifting from one classification to another classification was allowed based on the intention ٹھیک ہے آپ کا reclassification جو ہے وہ allowed تھی آئیس 39 میں آپ کے ارادوں کے basis پر جو ہے نا چیزیں چل رہی ہوتی تھی management کے ارادے کے basis پر بھئی میرا ارادہ ہے میں اس کی trading کروں گا چلو بھائی category change کرلو میرا ارادہ ہے میں اس کو long term میں رکھوں گا strategic investment ہے چلو بھائی آئے وہ available for sale میں آجاؤ آئے فارس 9 میں ایک major change یہ ہے کہ یہاں جو intentions کی basis پہ آپ کی جو reclassification ہوتی تھی جس کی وجہ سے جو ہے آپ gains یا losses بک کر کے شاید it might resulted in manipulation of P&L تو آئے فارس 9 میں reclassification کو جو ہے نا اب intentions کی basis پر نہیں allowed نہیں کیا گیا ہے اب آپ کا business model ہونا چاہیے and you need to justify from your business model and that needs to be approved by the higher management اب آپ کا باقیتہ business model ہوگا اور اس کی implementation جب auditor دیکھے گا تب ہی آپ کو reclassification allow کرے گا یعنی اگر آپ fair value through P&L سے fair value through OCI پہ آنا چاہتے ہو تو you need to have a business model evidencing such change اب ارادوں کی basis پر بات نہیں چلے گی ٹھیک ہے تو یہ دوسرا difference تھا major کہ بھائی ایک تو میں نے آپ کا types of I would say classification بتا دیں کہ کتنے قسم کی classification تھیں اور اب کتنی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی کیا reclassification allowed ہے یا نہیں ہے similarly financial liability کی بات کر لیتا ہوں financial liability کی بھی IS39 میں there were two classification amortized cost and fair value through P&L ابھی بھی amortized cost اور fair value through P&L دو classification ہیں بس فرق اتنا ہے کہ IS39 میں جو fair value through P&L پر جو آپ classify کرتے تھے اس میں جتنا بھی آپ کا gain یا loss ہوتا تھا وہ آپ P&L میں charge کرتے تھے مگر یہاں ایسا نہیں ہے یہاں آپ کا جو credit risk سے related gain ہے وہ آپ OCI میں charge کرو گے اور جو آپ کا اور جو آپ کا جو قائبور related ہے یا آپ کا benchmark related جو آپ کا risk ہے یا آپ کا جو بھی gain یا loss ہے وہ آپ P&L میں charge کرو گے یہ ایک difference ہے اچھا جی اب ہم جنگی سے بات کر لیتے ہیں classification پہ جو کہ بہت important بات ہے کہ حسن IFRS 9 میں ہم classification کس طریقے سے کریں گے یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی بھی instrument کو fair value through سر جو ہے classification کے اوپر ایک بہت بڑا سوال آتا ہے کہ حسن ہم اب classify کیسے کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی debentures ہیں یا ہمارے پاس جی سلم موسیقی موسیقا 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 ہم لوگ اس کو بریفری ڈسکس کر چکے ہیں اچھا فائننشل ایسٹس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں یہ اگزامپلز ہیں آپ لوگ جو ہے یہ باقیت اس کے سولیشن بھی میں نے دیئے میں ابھی اتنا ٹائنگ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسکس کر سکوں سمیلرلی فائننشل لائیبیلیڈیز ویڈیسکشن کلاسیفیکیشن پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایریا ہے سوال یہ آتا ہے کہ بھائی ہم لوگ کے پاس فائننشل ایسٹس ہیں اب فائننشل ایسٹس کو ہمیں نئے نئے سٹینڈرڈ میں پی اینل پر کٹیگرائز کرنا ہے او سی آئی پر کٹیگرائز کرنا ہے یا امورٹائز کاؤس پر کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک سامری بنائی ہے اس کے اوپر میں نے ایک سامری بنائی ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ادھر فوکس کریں ٹھیک ہے دیکھیں سٹینڈرڈ میں ایسا نہیں لکھا ہوا آپ نے ہوا کی آسانی کے لیے میں نے اس کو کوشش کی ہے آپ نے اس کو آسان کر کے بتاؤں گا دیکھیں یاد رکھئے کہ آپ کبھی بھی انویسمنٹ کر دیں نا فائننشل ایسٹس کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں انویسمنٹ دو قسم کی ہو سکتی ہیں کوئی تیسری نیچر نہیں ہو سکتی یا تو ایکویٹی نیچر کی ہوگی یا ڈیٹ نیچر کی ہوگی یا تو آپ نے ایسا مالک کسی کمپنی میں انویسمنٹ کی ہوگی یا ایسا لینڈر کسی کمپنی میں انویسمنٹ کی ہوگی اگر آپ نے ایسا مالک یا ایسا شیئر ہولڈر آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو that investment is known as equity investment یا اگر آپ نے ایسا لینڈر کسی کمپنی میں انویسمنٹ کی ہے تو that investment would be known as debt investment کوئی تیسری قسم کی انویسمنٹ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ دو قسم کی انویسمنٹ ہو سکتی ہے تو اب ہم دونوں قسم کی انویسمنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھ لیتے ہیں کہ کونسی investment کب amortize cost پہ ہوگی کب fair value through OCI پہ ہوگی کب fair value through TNL پہ ہوگی ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ debt instrument کو دیکھیں debt instrument پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے debt instrument پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں میں ادھر جو ہے یا ہی ہوپ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں debt instrument کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیا debt instrument amortize cost پہ ہوگا اچھا اسے پہلے میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں دیکھیں دو چیزیں ہیں یاد رکھے گا ایک ہوتا ہے business model business model جو ہے وہ بتاتا ہے بھائی business جو آپ کی company ہے اس نے اس instrument کو رکھا کیوں ہے وجہ کیا ہے یہ might be three types of business models with respect to that financial instrument might be hold to collect business model number one hold to collect business model number two hold to collect and sale business model number three hold to sale کوئی بھی entity جب بھی financial instrument خریبتی ہے تو یہ تین models ہوتے ہیں تینوں میں سے کسی ایک پر وہ کام کر رہی ہوتی ہے یا تو اس نے hold کیا ہوتا ہے اس financial instrument کو کہ اس کے اوپر interest اور principles جو ہے وہ earn کرے اور maturity ہو جائے تو وہ redeem ہو جائے hold to collect business model number two hold to collect and sale کہ interest وغیرہ جو ہے وہ earn کرے اور جہاں ایسا لگے کہ بھائی capital gain ہو رہا ہے تو وہ exit out کر جائے hold to collect and sale this is another category category number three hold to sale entity entity financial instrument جو ہے وہ basically hold کر دی ہے with an aim to earn the capital gain اس کا soul purpose ہوتا ہے to earn capital gain تو یہ تین قسم کے business models ہیں hold to collect hold to collect and sale and hold to sale اب ہم بات کر لیتے ہیں اگر تو debt instrument ہے تو وہ amortized cost pickup categorize ہوگا note number one دیکھیں note number one اگر تو entity کا business model hold to collect ہے hold to collect کا مطلب کیا ہے the entity is aiming to earn the principal and interest and in the end to get that redeemed right اگر تو اس کا business model ہے hold to collect اور جو instrument ہے اس کے جو cash flows کا nature ہے وہ SPPI SPPI کا مطلب کیا ہے soul principal payment and interest یاد رکھئے گا instrument کے جو cash flows کے nature ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں SPPI یا known SPPI سر SPPI کیا ہوتا ہے سر وہ instrument جس میں آپ کے cash flows سف اور سف interest اور principal پر base کرتے ہیں نا وہ cash flows آپ کے کلاتے ہیں SPPI اور وہ instrument جس کے cash flows principal اور interest پر base نہیں کرتے in other words the cash flows depend on the performance of the company وہ cash flows non SPPI کہلاتا ہے اس کی best example shares کے cash flows ہیں وہ known SPPI کیوں کیونکہ اس کا return ہے وہ depend کرتا ہے آپ کی company کی performance پر آپ کی جو debentures ہیں اس کے cash flows SPPI ہیں کیونکہ company جیسا بھی performance کرے whether it performs good or bad آپ کو interest مل نا ہے the investor would get the interest اندار صحیح ایک اور example ادھر practically ایک بات آتی ہے کہ حسن جو कائیبور linked instruments ہوتے ہیں کیا ان کا cash flows SPPI کہلائے گا جی بالکل SPPI کہلائے گا یاد رکھی گا اگر تو instrument کا return entity کی performance لنگ ڈی نا تو وہ known SPPI کہلائے گا ورنہ SPPI کہلائے گا for example میں نے preference shares issue کیا hypothetically بنا لیتے ہیں مارفانی and company 10% کا interest fixed ہے اور 5% کا return ہے it is based on the profitability تو کیا cash flows SPPI ہیں نہیں ہیں کیوں کیونکہ 5% that is linked to the performance you have got the debt instrument with you and your business model is hold to collect and the cash flows are SPPI تو اس instrument کو آپ amortized cost پہ رکھو گے یہ amortized cost پرانا بارہ hell to maturity ہے ٹھیک ہے similarly similarly اگر آپ کا business model hold to collect and sale ہے hold to collect and sale یہ آپ دیکھ لیں hold to ہوگے fair value through OCI پہ یہ میں debt investment کی بات کر رہا ہوں اور fair value through PNL is residual category وہ debt investment جو amortized cost پہ نہیں ہو سکتی یا fair value through OCI پہ نہیں ہو سکتی due to non fulfillment of the criteria جو میں آپ کو note 1 اور 2 میں بتایا ہے تو آپ fair value through PNL میں رکھ دی چھے گا سکتی to debt investment کے حوالے سے ہم نے بات کر لی کہ that's very important area which we need to consider practically اس چیز کو اپنوں کو implement کروانا ہوگا اگر IFRS اگر اپنوں کی implementation چل رہی یا start ہوگی تو سکتی اگر debt investment if you have got the debentures model is hold to collect the cash flows and the cash flows from that instrument is SPPI that investment would be categorized as amortized cost if the entity is business model is to hold to collect and sale and the cash flows are SPPI then that instrument would be categorized as fair value through OCI and if any of the criteria is not fulfilled with respect to amortized cost or fair shall be parking the instrument is fair value through PNL For example I have preference shares hold to collect business model but cash flows non SPPI are not amortized cost or fair value through OCI I will do fair value through PNL 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 a residual K a equity investment equity investment equity investment remember that amortized cost can't not be if you know that that teachers were going to equity investment can't to maturity not to come to that is the reason is that equity investment in your cash flows never to flows always entity return to link to the I hope you can I hope hope I اپنوں کو یہ چیز کے لیے رہے اچھا جی تو ایکویٹی انویسمنٹ تو کبھی بھی امورٹائز کاؤسٹ پر نہیں آسکتا اب رہ گئیں ایکویٹی انویسمنٹ کے پرسپیکٹر سے دو کیٹگریز فیر ویلیو تھرہو پی اینل اور فیر ویلیو تھرہو سی آئی یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا آئے فرس نائن میں ایکویٹی انویسمنٹس کو ڈسکریج کیا گیا ہے to be classified as a fair value through OCI standard discourage کرتا ہے fair value through OCI کے دور پہ classify کرنا کیونکہ اس میں manoeuvring بہت ہوتی ہے by default کوئی بھی اپ ایکویٹی انویسمنٹ اگر آپ خریدیں گے تو by default آپ نے کسی بھی کمپنی کے شیرز خرید ہے by default that investment would be classified as fair value through OCI یاد رکھئے گا البتہ البتہ if you have got the justification that یار آئے گا long term investments اور میرا تو long term nature کا ہے تو پھر آپ fair value through OCI پہ رکھ سکتے ہو مگر تین conditions ہیں these are health stringent conditions ایکویٹی انویسمنٹ کا fair value through OCI پہ رکھ سکتے ہو پر دیر آر three conditions which need to be considered or fulfilled before classifying any investment as fair value through OCI یاد رکھئے گا آپ کوئی بھی investment کو fair value through OCI پہ اس وقت رکھ سکتے ہو جب آپ initialی designate کرتے ہو یعنی day one پر آپ نے decide کرنا ہے یا تو fair value through P&L P&L note 4 آپ دیکھنا ہے بالکل bottom پہ اور number 3 جتنے بھی gains یا losses ہوں گے fair value through OCI equity investment کے وہ کبھی بھی P&L کے throor out نہیں ہوں گے سوائی dividend income کے that's very stringent condition رکھوں گا long term investment technically یا تو آپ بولتے ہوگی کہ strategic investment جس کو آپ بولتے ہو تو standard بولتا ہے بھائی strategic investment تم کرتے ہی ہوں تمہارا کام capital gain تو کمانا نہیں ہوتا تمہارا کام تو ہوتا ہے اس کے اوپر dividend کھانا تو اس کا مطلب ہے کہ dividend کے علاوہ جو بھی gains یا losses ہیں it shouldn't impact your financial statements تو اس وجہ سے standard basically بولتا ہے کہ fair value through OCI pay جدنی بھی equity investments ہیں اس کے اوپر جو بھی gains یا losses ہوں گے وہ آپ کے P&L میں نہیں جائیں گے سوائے dividend income ٹھیک ہے تو میں واپس repeat کر رہا ہوں fair value through equity investment اگر ہے تو fair value through P&L پہ رکھو کے by default ٹھیک ہے fair value through OCI پہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو you need to initiate that that would be an irrevocable option and no gains and losses shall be routed to P&L except for dividend income i hope آپ کو یہ چیز کلیر ہے ٹھیک ہے تو جو ہے کیا کہتے ہیں میری خیال سے ٹائم ہو چکا ہے تو میں کچھ questions لے لیتا ہوں آپ لوگ اسے discuss کر لیتا ہوں تو this was it from my side حسن ساب بہت شکریہ حسن شکریہ حسن ساب بہت شکریہ حسن حسن رمضان کے باد اور یہ لوگ ڈون کی پوزشن جب بہتر ہوتی ہے تو we would love to have a complete session with you on this topic جو pull day workshop ہم انشاءاللہ اس پر آرینج کریں کیونکہ we know that ifres nine کو ایک ہنٹہ یا دو ہنٹے میں کبھی بھی کبھی نہیں کیا سکتا سکتا یہ ایک overview تھا اور اچھا participants کا نمبر بھی اچھا ہمارے پاس نظر آیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے ایک full day or two day workshop دیا ہے وہ near future we will arrange that تو ابھی ہم questions لے لیتے ہیں یہاں پہ عرشد صاحب کا hand raise ہے جی عرشد صاحب ان کا مائک نہیں آرہا عرشد صاحب کا چلیں میں shift کرتا ہوں آدھل صاحب کی طرف صاحب آپ کو مینے آنمیوٹ کیا آپ اپنا پیسن پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام عادل صاحب اسلام مرآل صاحب مجھ سے میں نے پوچھنا تھا کہ do mutual funds fall under equity instrument mutual funds yes اگر تو دیکھیں نا آپ کا mutual funds سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں دیکھو 5 روپیز gain could be recycle to P&L یعنی جب آپ بیچو گے تو آپ اس 5 روپے کے gain کو P&L کے لے جا سکتے ہیں آئی سرڈی نائن کے تھے